السلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ شہاب بھائی کا کاریٹ الیکشن کیا ہے مطلب شہاب بھائی ابھی کس جگہ پر موجود ہے اور کہاں سے ہوتے ہوئے پیدل چل کر حج کو جا رہے ہیں دوستو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی شہاب بھائی کو پاکستان کا ویزا مل گیا تھا وہ بھی صرف دو دن کا تو اس کے بعد ابھی شہاب بھائی کے پاس زیادہ وقت بچا نہیں ہے کیونکہ 140 دن ابھی باقی ہے تو دو دن کے اندر شہاب بھائی پاکستان کے اندر 35 کلیمیٹر پیدل چلے ہیں اس کے بعد وقت کی قلت کی بنیاد پر شہاب بھائی نے لاہور ایئرپورٹ گیا اس کے بعد لاہور ایئرپورٹ سے ہوای جہاں سے ایران پہنچ گئے تو شہاب بھائی کا جو سفر ہے ابھی وہ ایران سے چل رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے دیلوں میں ایک سوال ضرور بس رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگ جس طرح شہاب بھائی کو سپورٹ کیا تھا اور جس طرح اس کو سنمان کیا اور سواگت کیا تھے تو کیا ایران میں بھی اس کو انہی کی طرح ان کو سواگت ملے گا جی ہاں دوستو اس طرح تو نہیں ملے گا کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کی زبان لگ بگ ایک ہی ہے لیکن ایران کے اندر فارسی زبان چلتی ہے اور دوسری بات یہ ہے شہاب بھائی کو تو پاکستان اور ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں لیکن ایران کا کوئی ان کو نہیں جنتے لیکن امید ہے پھر بھی اگر کسی کو پتا چلے کوئی ہندوستانی اور پاکستانی ایران میں رہتے ہو تو ضرور ان کو اسی طرح جس طرح ہندوستان اور پاکستان میں سواگت کیا دیا تھا اسی طرح وہاں سواگت ہوگا اور بتا دو کہ شہاب بھائی کے ساتھ ملنے کے لیے پاکستان کا ایک عثمان نام کر ایک شخص وہ بھی پیتل چلے ہے تو وہ کافی دنوں سے وہاں انتظار کر رہے ہیں ایران کے اندر کہ وہ دونوں ایک ساتھ چلے اور پیتل چل کر مکہ تک پہنچائیں تو دوستو آج کی ویڈیو اہی تک ہے اور شہاب بھائی کے لیے آپ لوگ دعا کیجئے کہ وہ آسانے سے مکہ تک پہنچائیں پھر گھر کو حج کر کے اوپس لوٹائیں